اپوزیشن کا مطالبہ جلد الیکشن کروانے کا تھا جب اپوزیشن کا مطالبہ مان دیا ہے تو سپیم کورٹ کیا لینے گئے ہیں کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں اور یہ نیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں غداری کے خلاف ریڈ زون کی باہر احتجاج کروں گا وزیراعظم عمران خان کا اعلان بولے ادم اعتماد کا ڈراما پانچ ہفتے پہلے شروع ہوا جس سے معیشت پر برا اثر پڑا ہے ان کو فکر پڑ گئی تھی جس طرح ملک اوپر جا رہا تھا ان کی باری نہیں آنی آئی تھی سپریم کورٹ میں دپٹی سپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے خلاف از خود نوٹس کی سمات منگل تک ملتری چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لاشر بینچ نے اپوزیشن کی فل کورٹ تشکیل دینے کی صدا مسترد کر دی کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کون سے آئینی سوالات پر فل کورٹ کی ضرورت ہے ایک فل کورٹ کی وجہ سے دس لاکھ کیسز کا بیک لاغ ہوا ہے اگر آپ کو کسی پر عدم اعتماد ہے تو بتا دیں ہم اٹھ جاتے ہیں چیف جسٹس کریم آس سپریم کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے کہہ رہے ہیں بینچ ان کی مرضی کا نہیں ہے بینچ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز جس طرح کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہے اپوزیشن کی جانب سے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے فوات چودری کا الزام بولے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل درامت کریں گے آئین کی درجیاں بکھیرنے والے آئین کی باتیں کر رہے ہیں ملکی مفاد مقدم ہے خط کی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں لائے نگران سیٹ اپ کے لئے اپوزیشن مشاورت کا حصہ نہیں بننا چاہتی تو کوئی بات نہیں اپوزیشن کو بھاگنی کا راستہ نہیں ملے گا عمران صاحب نے آئین شکنے کی ہے جس کی سزا سزا موت ہے بائیس کروڑ کا ملک آوام عمران خان کی آنا نہیں بلکہ آئین پر چلے گا قوم کو مبارک بات مران صاحب وزیراعظم نہیں رہے آئین پر حملے کا حساب سپریم کورٹ میں ہو جائے گا ترجمان نون لیگ مریم ورن زیب کا رد عمل بولی ان سب کو عبرت کا نشان بلایا جانا چاہیے تاکہ آئین کوئی آئین شکنی نہ کرے آج تک خط کسی نے نہیں دیکھا صدر مملکت نے نگران وزیراعظم تارینات کرنے کے مراسلہ لکھ دیا وزیراعظم عمران خان اور شہباز شریف کو مراسلہ ارسال صدر مملکت نے عمران خان اور شہباز شریف سے نگران وزیراعظم کے لیے نام مانگ دیئے نگران وزیراعظم کے لیے آرٹکل دو سو چوبیس ون اے کے تحت صدر مملکت نے نام مانگ دیئے سپیکر کو نمران نیازی نے اپنا آلائے کار بنایا اپنا سپیکر نے ایک لکھا ہوا ایک آرڈر پڑا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے یعنی انہوں نے آرٹکل فائیف کا بہانہ بنا کر اس موشن کو ووٹنگ سے ہٹا دیا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی سریحن خلاف وردی کل کی گئی متحدہ اپوزیشن کا نگران وزیراعظم کے لیے مشاورت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ شہباز شریف کہتے ہیں آئین توڑنے والے ہمیں خط لکھیں یہ کیسے ممکن ہے صدر ملکت آئین شکنی کے مرتقب ہوئے ہیں ہمارے نظریں سپیم کورٹ پر ہیں امران نیازی نے آئین شکنی کر کے سوشل مارشل نافذ کر دیا ہے اگر کوئی بیرونی خط تھا تو چوبیس مارچ کو دہلی کے ادم اعتماد پر ووٹنگ کیوں منظور کی گئی بلاول بھوٹو نے ترجمان پاک فورج دفتر خارجہ وزارت دفاع سے قومی سلامتی کمیٹی جلاس کے بارے میں وزارت طلب کر لی ٹویک میں کہتے ہیں امران خان اپنی بگاوت کے جواز کے لیے بیرونی سازش کا واویلہ کر رہی ہیں کیا قومی سلامتی کمیٹی جلاس نے قومی اسمبلی کے ایک سستان میں عراقین کو غددار قرار دیا گیا سازش کو بجار سفارتی مراسلے کے اسٹیابلشمنٹ جنسیوں کے ذریعے بے نقاب ہونا چاہیے رانوما پی ٹی آئی شہباز شریف گل کا بلاول بھوٹو پر پاکستان سے مبارینہ دھمکی دینے والے امریکی سفیر سے ملاقات کرنے کا الزام عدالت سے کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا کہتے ہیں امریکہ کے معاونی وزیر خارجہ ڈانلڈ لوگ سے بلاول بھوٹو نے ایک ہٹیل میں ملاقات کی احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف منزمانت منسوخی کی ایف آئیے کی درخواست مسترد کر دی شریک ملزم محمد عثمان کی عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق درخواست بھی خارج شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان گیارہ اپریل کو فرد جن کے لئے طلب عدالت نے شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست بھی منزول کر لی شہباز شریف عدالت کو بدد مانی کے مقدموں میں ملوث ہے شہباز شریف کی زمانت کی درخواست عدالت میں ہے مگر وہ عدالت پیش ہونے کی بجائے اسلام آباد میں ملتگشت کہہ رہی ہیں اگر یہ کوئی عام آدمی کرتا تو اب تک زمانت منسوخ ہو چکی ہوتی فواد چوہدری کا ٹوئیٹ بولے جب تک قانون کا اطلاق امیر غریب پر برابر نہیں ہوتا ہم قوم نہیں بن سکتے اور پاکستان بیپلز پارٹی کے بعدی چیئرمن شہید ظلفکار علی بھوٹو کی آج 33 برسی منائی جا رہی ہے مغربی استعمار کے خلاف اسلامی ممالک اتحاد پاکستان کے متفقہ آئین کی تشکیل ایٹمی پروگرام کی بنیاد اور سیاست کو خوص کے چندل سے نکال کر آباد کے حوالے کرنا ان کے وہ کارنامے ہیں جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی